جو دھارنا بنی ہوئی ہے کہ ای وی ایم جب تک ای وی ایم رہے گی کانگرس کبھی سطح میں باپس نہیں آ سکتی ای وی ایم کی بات وپکش نے ہم نے دو تین بار کری ہے اور وہ وہ چرچہ چل رہی ہے مگر ای وی ایم صرف ایک element ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے آج ہندوستان کے سارے کے سارے انسٹیٹیوشنز رس ایس اور بی جے پی نے کنٹرول کر دی ہیں اور ہندوستان کے سب انسٹیٹیوشنز پر ان کا دباو ہے پریس پہ دباو ہے بیوراکریسی پہ دباو ہے الیکشن کمیشن پہ دباو ہے جوڈیشری پہ پریشر ڈالتے ہیں تو سارے کے سارے انسٹیٹیوشنز پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے تو یہ لڑائی اب جو پہلے راجنہ تک لڑائی ہوتی تھی ویسی لڑائی نہیں ہے ایک پولٹیکل پارٹی دوسری پولٹیکل پارٹی کے بیچ میں لڑائی نہیں ہے اب یہ ہندوستان کے انسٹیٹیوشنز جو انہوں نے کیپچر کرے ہیں ان کے بیچ اور اپوزیشن کے بیچ میں لڑائی ہیں اس میں ایک فیکٹر ای وی ایم ہے مگر بہت سارے دوسرے فیکٹر بھی ہیں ہندوستان میں جو نارمل ڈیموکرائٹک پروسیسز ہوتی ہیں آج وہ نہیں ہے جو وپکش کے لوگوں پر آخرمن ہو رہا ہے سی بی آئی ای ڈی پیگسس یہ نارمل ڈیموکرائٹک فنکشننگ نہیں ہے